ہنستے تو نظر آتے ہیں مگر بھرے نہ لگتے داڑی منڈے ہوئی تھی داڑی نہیں تھی دھان پان سے آدمی تھے بڑے نرم و نازک اور کمزور سے آدمی تیس میں جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو ان کے عمر چوالیس پینتالیس سال کے تھی اور باسٹ میں جب وہ سیمنٹی سکس کے تھے چھتر سال کے تب ہی ویسے کے ویسے تھے انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سننا کبھی انہوں نے زمانے کا وقت کا حالات کا شکوہ کیا اور نہ ہی صحت کی شکایت کی کہ میری صحت ہی نہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے ہنسنس کر باتیں کرتے تھے سنائے کہ دلی کے دن دو چار نجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہنا یعنی انگریزی سوٹ ٹائپ اینڈ کوٹ وگرہ پہنا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا اگر میں نے پچھلے تین تیس سال بتیس سال میں ہمیشہ شیروانی پہنے دیکھتے تو ہمارا ایک قومی لباس بھی شیروانی جو لمبا چوہا ٹائپ کمیز ہوتی ہے انگریزی ان کا اڑنا بچھونا مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بلکل نہیں آتے آنے پاتے تھے چالیس سال کے عمر کے بعد ان کے دونوں ہاتھ میں ریشہ ہوگا ریشہ کیسی بیماری ہے صحات وغیرہ جسم کی آزاب وغیرہ کام پنے لگتے ہیں اس لئے لکھنے میں انہیں زہمت ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی لکھنے میں کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ کام پتے ہیں اور ریشہ ہے تو لکھنا بڑا مشکل ہے پہن کو تھامنا خوش اخلاقی اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل ہیں خوش مزاج میں بڑی خوش مزاجی تھی اخلاق بڑے آلہ پائے کے دے لیکن زیادہ دوست نہیں بناتے تھے آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا یعنی بس بہت محدود سا محدود سا حل کا عباب تھا موت برک ہے مرنے سب کو ہے مگر مرنے مرنے میں فرق ہے بے شک موت ہر ایک پیانی ہے موت کا پیالہ ہر ایک کو چکھنے ہے ہر زیروہ کلو نفس انجائے قبر موت موت کا جو جامنہ ہے ہر ایک کو پینا ہے چیکو گور ہے کالا کسی زبان بولنے والا ہے کسی علاقے کا ہے ذہین ہے یا کنزین ہے پڑا لکھا ہے یا انپڑا ہے ہر ایک کو موت برہا ہر ایک کو موت آنی مرنہ سب کو ہے مگر مرنے مرنے میں واقعی فرق ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے مرنے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا کسی کو معلوم نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے سے ایک اہد مر جاتا ہے مرنے صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لی جاتا ہے ایسے کابل ایسے شریف اور ایسے وضع دار لوگ ایسے وضع کتا والے خوش ملنسار شفیق لوگ تمانے میں ادمانہ آپ پیدا نہیں کرے گا افسوس کہ پروفیسر مرنے سعیدہ وہاں ہے جہاں ہماری نیک عرض میں رہتی ہیں یعنی جنت میں ہوں گے انشاءاللہ ایسی جامل علوم ایسی ایسی جن علوم ان کا گڑ تھا جو ہم کہ جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے اب کہاں لوگ ایسی طبیعت اب ایسی طبیعت کی یہاں پہ سبق ختم ہوتا ہے